اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نایجی ہم زکاة کے مسائل کے اوپر دیکھ رہے ہیں سونا چندی کے اوپر زکاة جو استعمال کے زیور پر زکاة یعنی کہ جو ہم جو استعمال ہے عورتوں کے پہننے کا اس پر زکاة ہوگی کہ نہیں جو ہم نے چار کول پیچھے دیکھے تھے آج ہم ان کی دلیل دیکھیں جو کہتے ہیں کہ اس پر زکاة ہے ان کی یہی دلیل ہے کہ جو لوگ سونا چندی جمع کر کر رکھتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے یعنی کہ کنز ہے تو بعض علماء نے کہا کہ یہ تو سونے چندی کے بارے میں ہے زیور کے بارے میں نہیں ہے بعض یہ بھی کہتے ہیں یعنی کہ یہ زیور پر علماء کا اختلاف ہے جو پہننے کے لیے ویسے پڑا ہے اس کی تو ہے ہی ہے تو یہ کہتے ہیں جی یہ تو وعید سونے چندی کے بارے میں ہے تو زیور جو استعمال کا ہے تو یہ تو ایک استعمال کی چیز ہے جیسے جینور ہیں جینوروں کا حکم ہے تو جیسے استعمال پر نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے جینوروں کے حکم کہتے ہیں جیسے جینور استعمال کے تو ان پر کوئی زکاة نہیں ہے ویسے تو جینوروں پر اوپر ہے تو اس طرح پھر بھی ایک کچھ کہہ دیتے ہیں کچھ ایسی حدیثیں بھی ہیں جو سراحت کے ساتھ آتی ہیں ان حدیثوں میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو متفق کا طور پر صحیح ہو برحال جیسے بخاری مسلم میں کچھ سراحت کے ساتھ حدیث نہیں ہے زیور کے بارے میں جو حدیث آتی ہیں ان کے بارے میں کلام ہے جیسے زیور کے بارے میں کوئی وضاحت سے حدیث تو نہیں آتی صحیح بخاری مسلم میں متفق کا طور پر برحال بعض حدیثیں آتی ہیں زیور کے بارے میں ان کے بارے میں برحال کلام ہے بعض نے مطلب کہ صحیح کہا بعض نے ضعیب کہا قرار دیا بعض رویتیں اسی سراحت کے ساتھ آئی ہیں ان کے زیور پر زکاة نہیں آئی وہ رویت ضعیف ہے اگر کچھ ایسی رویتیں میں آئی ہیں جو کہتی ہیں زیور پر زکاة نہیں ہے وہ ویسے ہی ضعیف ہیں اس لیے ان حدیثوں پر بعض علماء نے کلام کیا ہے تو دوسری دلیل دوسرے جو کول کی وہ دلیل یہ ہے کہ ابو دعوت سنن نسائی کی میرے رویت ہے کہ ایک عورت اللہ کے رسول کی خدمت حاضر ہوئی اور اپنی بیٹی بھی تھی بیٹی کے ہاتھ میں دو موٹے موٹے سوننے کے کنگن تھے تو اللہ کے رسول نے اللہ کے ربی نے کہا کہ اس کی زکاة دیتی ہو اس نکاہن نہیں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہیں اس سے خوشی ہوگی کہ اللہ قیامت والے دن آ کے کنگن پہنائے جہنم کی آ کے کنگن تو اس عورت نے کنگن نکال کر اللہ کے رسول کے لیے یعنی کہ وہ دے دیئے اور بعض تو یہ جو حدیث ہے اس کو سیخ الوانی نے صحیح بھی کہا ہے بعض لوگ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں باز ہے نص مجود ہے آپ کہتے ہیں استعمال کے زیور پر جیسے استعمال کی چیزوں میں بزقاة نہیں ہے یہ زیور پر بھی نہیں ہے تو اس میں تو نص آ رہی ہے باز ہے اللہ کے نبی نے جب ایک عورت کو دیکھا تو کہا تو باز نے کہا تو یہ تو رویت جو ہے اس پر علماء نے کلام کیا ہے اس حدیث کو دلیل پر جو پیش کرتے ہیں تو سنت پر محدث نے کیجئے جماعت کلام کرتی ہے بس باز لوگ کہتے ہیں یہ حدیث کو اعلیٰ درجہ کو نہیں ہے ٹھیک نا تو یہ اس میں ہے دلیلیں زیور پر بارے میں بارے اللہ علماء کا اختلاف ہے حتاشہ کے بارے میں بھی خدیث آتی ہے کہ جب انہوں نے انگوٹھی پہنی تو اللہ کے نبی نے کہا چاندی کی انگوٹھی دیکھی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ زکاة دیتی ہو اللہ کے نبی نے کہا کہ جہنم میں جانے کے لیے یہ کافی ہوگی انگوٹھی چاندی کی تھی تو اس حدیث پر بھی محدث نے کرام کیا بعض نے منصوب کہا ٹھیک نا یہ ساری حدیثیں بعض نے کہا کہ یہ امہت المومنین کے لیے خاص تھا زکاة زیور کا مسئلہ کے بارے میں بہتر کول ساری باتیں ٹھیک نہیں ہیں جو کہتے ہیں منصوب حدیثیں ہیں یا دوسری رائے بھی ٹھیک نہیں ہیں جیسے وہ کہتے ہیں امہت المومنین کے لیے مسئلہ خاص تھا تو یہ لوگ ہیں جو زکاة کے قائل نہیں تھے جیسے ان حدیثوں کو جن کے بعض صحابہ سے یہ ملتا ہے کہ وہ اس چیز کے قائل نہیں تھے جس کی وجہ سے یہ حدیثیں کو کمزور کر دیتے ہیں برد جو لوگ کہتے ہیں زیور پر زکاة نہیں ہے استعمال کی لیے لیکن دلیل اس کے جیسے وہ یہی دیتے ہیں کہ جیسے استعمال کی چیزوں پر زکاة نہیں ہے جس طرح تو اسی طرح یہ بھی ایک استعمال کی چیز ہے اس لیے اصل تو یہی ایک استعمال کی چیزیں پر زکاة نہیں ہے جو بھی حدیثیں آئی ہوئی ہیں زیور پر زکاة نہیں ہے وہ سب حدیثیں بھی ضعیف ہیں دوسرے پر بھی کلام ہے جو زکاة پر واجب حدیثیں ہیں جو کہتے ہیں زکاة واجب ہے اس پر بھی علماء نے کلام کیا ہے تو جو کہتے ہیں زیور پر زکاة نہیں ہے وہ کہتے ہیں واضح کوئی حدیث ثابت نہیں ہے جو حدیثیں آ رہی ہیں وہ تو کمزور ہیں کی چیزیں پر زکاة نہیں ہے کسی پر بھی نہیں ہے تو اگر آپ کہیں کہ زیور استعمال کے پر زکاة ہے تو اس کے لئے کوئی دلیل ہونی چاہیے تو جو حدیثیں آ رہی ہیں زیور پر زکاة ہے وہ ضعیف ہیں جو حدیثیں آ رہی ہیں جی زیور پر زکاة ہی نہیں ہیں وہ بھی ضعیف ہیں اس لئے پھر علامہ کا اسم صحابہ کا اختلاف رہا وہ صحابہ ہم دیکھتے ہیں جو زیور پر زکاة کے قائل نہیں تھے حضرت آشا کے بارے میں آتا ہے عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے جابر ابن عبداللہ کے بارے میں آتا ہے مشہور تابی حسن بسری وہ کہتے ہیں کہ زیور پر زکاة نہیں ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا یہ ذکر نہیں تو سوائے عبداللہ بن مسعود سے وہ کہتے ہیں کہ زیور پر زکاة ہے حسن بسری کہتے ہیں کہ میں جتنے بھی صحابہ سے ملا کوئی بھی زکاة کے قائل نہیں تھے زیور پر جو استعمال کا زیور ہے تو یہ اختلافی رہے ہیں علماء کی صحابہ میں اس میں اختلاف رہا جو کہتے ہیں جی استعمال کے زیور پر زکاة ہونے چاہیے ان کی واضح دلیل ہونے چاہیے جو دلیلیں پیش کی جاتی ہیں وہ ضعیفت اس لیلی محدث نے کوئی عدیسوں میں کلام کیا تو وہ کہتے ہیں جی واضح آنا چاہیے کہ جی استعمال کے جیسے دوسری چیزوں میں زکاة نہیں ہے تو زیور بھی استعمال کا باقی اگر استعمال سے زیادہ ہے جیسے اثراف کو کر رہا ہے اس کی حیثیت بدنہ بیس طولے کی رکھنے کی استعمال کی لیکن وہ چالیس پچاس طولے سو طولہ سے بھی اوپر رکھتا ہے کہ وہ کہتا ہے جیس سارا استعمال کا یہ ہے تو وہ بندے کی حیثیت کے ساتھ سے اگر کوئی اثراف کر رہا ہے استعمال سے تو اس پہ پھر بھی اہل انو کی رائے ہے کہ اس پہ بھی وہ زکاة دے گا چاہیے استعمال کا اگر اثراف کر رہا ہے ضرور سے زیادہ رکھا ہوا ہے ٹھیک نا تو وہ اس پہ بھی ہو سکتی ہے چاہیے استعمال کا کیوں نہ ہو تو برحل افتیات کا پہلو یہی ہے کہ اگر استعمال کا بھی یہ چلیں دے دیں ڈائی فیصد اگر سب چیسی گرام سے اوپر آئے لیکن جو نہیں دیتے تو ان کے پاس بھی دلیل ہے وہ سارے صاحبہ اس میں قائر رہے ہیں اس مسئلے میں برحل یہ اختلافی مسئلہ ہے اب جو بھی دلیل دونوں اس طرف سے آگئی ہیں جو بھی کسی کو بہتر لگے وہ اس مسئلے کو لے کے کر سکتا ہے اسلام علیکم